سب سے پہلے میں سورہ حجرات کی آیت نمبر تیرہ کا مفہوم یہاں پیش کرنا چاہوں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا اور تمہیں قبیلوں میں اور قوموں میں تقسیم کیا تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے اور اللہ کے یہاں تو وہ آدمی زیادہ محبوب ہے جو زیادہ پریزدار ہو اس سے پتا یہ لگا کہ جو پیدا ہونے کا سلسلہ ہے کہ کوئی کسی قوم میں پیدا ہوا کوئی کسی قوم میں پیدا ہوا کوئی کسی قبیلے میں پیدا ہوا کوئی کسی قبیلے میں پیدا ہوا یہ سراسر اسی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی شناخت ہو سکے identification کے لیے یہ ہے اور باقی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب کی معباد ایک ہیں ہم نے ایک آدمی اور ایک عورت سے سب کو پیدا کیا اگر کوئی یہ کہے کہ میں فلا کے یہاں پیدا ہوا اور میں فلا کے یہاں پیدا ہوا اسی یہ میں زیادہ ہوں یا اسی یہ میں کم ہوں تو ظاہر ہے جب سب کے ماں باپ دل آخر ایک ہی ہیں سب کے سب حضرت آدم و حضرت عویٰ کی اولاد ہیں پھر لوجیکلی تو یہ بات ختم ہو گئی نا بھئی کوئی کسی کے بھی آ جاتا ہو گیا آج کے دور میں لیکن جب فائنل اس کو ٹریس کرنے میں جائیں گے تو سب کے ماں باپ حضرت عویٰ ہے اور سب کی ماں جو ہیں وہ حضرت عویٰ ہیں عرب کے اندر بھی یہ بہت بڑا ٹرینٹ تھا کہ قریشی ہے یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے یہ وہ دنیا بھر کا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرما دی اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو کہا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم جا تاکہ تمہاری ایڈنٹیفیکیشن ہو سکے پہچان ہو سکے اور اللہ کے ہاں تو محبوب اللہ کے ہاں تو زیادہ قریب وہ آدمی ہے جو زیادہ پریزگار تو ایسی تمام چیزیں جو تب چل نہیں تھی کہ کیونکہ قریشی ہے قریش کبھی لے گا ہے تو یہ زیادہ ہونچا ہے اور یہ فلا کا ہے تو یہ کم ہونچا ہے تو یہ تمام باتیں جو ہے یہ ختم کر دی گئیں اس آیت کے ذریعے سے اور یہ بتا دیا گیا کہ بالاخر سب کے ماما بے کی ہیں اگر کوئی اب یہ کہہ جی میں فلا کے گھر پیدا ہوا تو میں زیادہ بڑھتا ہوں یا میں فلا کے ہاں پیدا ہوا تو میں کم تر ہوں وہ دونوں ہی جان لے کہ ان سب کے ماما باپ ایک ہی ہیں تو پیدا ہونے کے حساب سے بردری اور کم تری نہیں ہو سکتی دوسری بات حجت البدا کی موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی خطبہ دیا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل انسانیت کے لیے پیغام دے دیا تھا تاریخی الفاظ یہ تھے جن کا مفہوم یہ ہے کہ کسی گھورے کو کسی کالے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے کسی کالے کو کسی گھورے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے کوئی عرب کسی عجمے سے بہتر نہیں ہے اور کوئی عجمے کسی عربی سے بہتر نہیں ہے اور اللہ کے یہاں جو زیادہ تقوی والا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے کیا بتایا کہ اگر کوئی عربی ہے تو وہ گیا جی میں عربی ہوں میں جارہ بہتر ہوں نہیں کوئی عرب کسی غیر عرب سے بہتر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی غیر عرب کسی عرب سے بہتر ہے اور نہ ہی کوئی کالہ کسی گھورے سے بہتر ہے اور نہ ہی کوئی گھورہ کسی کالے سے بہتر ہے آج عمریقہ کے اندر کالے گھوروں کی کتنی لڑائی ہیں اور ان کے پاس اس کا سولیوشن ہی نہیں ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام گی تعلیمات یہ ہیں کہ کوئی کالہ کسی گھوڑے سے بہتر نہیں کوئی گھوڑا کسی کالے سے بہتر نہیں کوئی عربی کسی آجمی سے بہتر نہیں کوئی عجمی کسی عربی سے بہتر نہیں اور اللہ کے ہاں تو سب سے زیادہ مہبو وہا ہے جو فرحہ تکہپے والا ہو جو زیادہ اللہ کی حکموں کو ماننے والا ہو اس کے غورٹین چلنے والا ہو دو زیادہ اللہ کے قریب ہیں مرد کے حساب سے کوئی کسی سے بہتا نہیں ہے